اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر تور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ناظرین اگرام عوام یہ انظار کر رہی تھی کہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی الیکشنز کے برے میں بات ہوگی مگر ہوا کیا آر ڈیو لیکس وہی پرانا گندہ کھیل یہ آر ڈیو کا جو معاملہ ہے یہ پہلے بھی چلتا رہا ہے مریم صاحبہ یہ کہتی ہے کہ اگر عوام کے جو منڈیٹ کے فیصلے ہیں جو ریاست کے فیصلے ہیں وہ عورتوں کی خواہش پر ہونے ہیں تو پھر عمرتہ بندیہ صاحب کو گھر چلا جانا چاہیے اگر ایسی بات ہے تو مریم صاحبہ شاہ یہ بھول رہی ہیں کہ وہ خود بھی ایک عورت ہے اور وہ انہی کی خواہش پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ لندن پلان کو مکمل کیا جائے اور عمران خان صاحب کو الیمنیٹ کرنا ان کو ہٹانا الیکشنز سے فرار اور مختلف طرح کے ہیلے بہانے یہ سب کچھ آپ ہی کی خواہش پر ہو رہے ہیں شاید آپ بھول گئی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور یہاں ایک چیز کو مدن نظر رکھا جائے تو عورت کی عزت کو پمال کیا گیا ہے یہاں ویسے تو ہر شخص کی عزت برابر ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو عزت سب کی ہوتی ہے مگر یہاں ایک بزرگ عورت کی آر ڈیو ریکارڈ کی گئی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں چیف جسٹس کی ساس ایک ہائر لیول کے ایک پرسنیلٹی وہ محفوظ نہیں ہے تو عوام آپ میں کہاں ہیں ہماری سیفٹی کہاں ہیں اور دوسری بات کہ اگر یہ آر ڈیو اوریجنل ہے تو کون لوگ ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم کسی کی گھر کی ویڈیوز آر ڈیوز ٹیپ کر سکیں آپ اور ہم کہاں ہیں اگر ان کی ویڈیوز آر ڈیوز لیک ہو سکتی ہیں تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہیں عام پبلک کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہیں پھر ملک میں کوئی قانون تو ہے ہی نہیں قانون کی تو کوئی بات ہی نہ ہوئی پھر تو یہی وہ بنانا ریپبلک جیسی بات ہوئی کہ جو چاہے جو چاہے جس کو پکڑ لے جس کی آر ڈیو لیک کر دے جس کی ویڈیو لیک کر دے کچھ کر دے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب کس کو کون اٹھا لے کیسے کیا کر دے کب کون کسی کی ویڈیو بنا لے کب کسی کی کہاں پرسنل لائف ہے یہ اب بات ہو چکی ہے تھوڑی پرانی اب جس شخص کی بھی آڈی آتی ہے وہ بزید مضبوط ہوتا ہے پتہ جل جاتا ہے کہ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے یہ شخص کوئی نہ کوئی صحیح کام کر رہا ہے بلیک میل اس کو کیا جاتا ہے جو کوئی صحیح کام کر رہا ہے اسی کو بلیک میل کر جاتا ہے کہ آپ ہمارا یہ غلط کام کریں فرنہ صحیح کام کے لئے کون کسی کی آڈیو بناتا ہے کون کسی کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ کون ہیں کیا ایک ووٹ پر کھڑی حکومت یا کچھ اور لوگ اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو لاؤنج کیا گیا ان لوگوں نے کہ آپ جا کے بیانہ دیں آپ بات کریں مطلب اصل میں مولانا فضل الرحمان کو لاؤنج کرنے کا مقصد کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی بڑی سیٹ نہیں ہے ایک سیٹ تھی ان کے بیٹے کے پاس مولانا خود ان کے پاس خود کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے تو ان کو صرف اس لیے کہ وہ شور ڈالتے رہیں وابیلا کرتے رہیں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے جو مدرسوں کے بچے ہیں انہیں باہر لائیں اور کسی بھی طرح سے پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں ایک پریشر گروپ سائیڈ پر رکھا جاتا ہے الیکشنز میں ان لوگوں نے جیت ان کی ہوگی نہیں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو تو ایک ایسا شخص کو ضرور ہونا چاہیے جو شور ڈالتا رہے وابیلا کرتا رہے کہ ہم نہیں مانتے اس الیکشنز کو ہم نہیں مانتے اور حکومت کے اوپر کچھ تھوڑا سا پریشر بیلڈ کرتا رہے کرتا رہے جب عمران خان صاحب کی حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے معافی کس چیز کی معافی اس چیز کی کہ مجھے ڈیزل کہا تھا انہوں نے وہ مجھے ڈیزل کہنا بند کریں تو ڈیزل کہنے پر وہ معافی مانگیں تو مولانا صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں وہی لوگ نے ان کو ڈیزل کہنا شروع کیا تھا خاجہ آصف نے ان کو کہنا شروع کیا تھا تو پہلے ان سے معافی مانگو آئیں یا ان سے معافی مانگو آ کر پھر بیٹھتے حکومت میں اور ناظرین کرام ایک اور چیز کہ پیمران نے ایک کلیریفکیشن دی ہے کہ عمران خان صاحب کی تکریروں پر انہوں نے کوئی پپندی نہیں لگائی کہ عمران خان صاحب کی آپ تکریر دکھائیں یا کچھ بھی مگر کون طاقتور ہے جس نے تمام میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ میڈیا عمران خان صاحب کی سپیچ کو نہیں دکھائے گا الیکشنز ہونے والے ہیں کمپینز ہوں گی جلد سے جلوس ہوں گے تو جب یہ تھریٹس بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ دھماکہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے وہاں پر کل ادم تنظیم حملہ کر سکتی ہیں اس کے بھی ہینڈ کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام نہ جائے جب عوام پندال میں نہیں جائے گی تو وہ کسی نے کسی ٹی وی چینل پر ان کو دیکھے گی تو جب ٹی وی چینلز کو بھی روک دیا جائے گا تو پھر عوام کیا کرے گی اب یہ وزیر دفاع یا وزیر داخلہ خود چینلز والوں کو بلاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ خبر بریک کریں یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے وہ خود اپنی خبر چلواتے ہیں مگر عمران خان کو دکھانے سے روکتے ہیں اب پیمرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں منع کیا تو کون ہے کون ہے کیا ایک ووٹ پر کھڑی کم پھر وہی بات کہ ایک ووٹ پر کھڑی حکومت ایسا کچھ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو الیمنیٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جا رہی ہے سوال آپ لوگ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ یہ ویڈیوز یہ آڈیوز کا دھندہ کرنے والے کون لوگ ہیں کون اس کے پیچھے ہے اور کون ہے جو میڈیا کو یا میڈیا کو روک رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر نہیں دکھا عمران خان صاحب کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو آپ ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے حتیٰ کہ پیمرہ نے اس کو بین نہیں کیا ہوا اس حوالے سے آپ اپنے رائے کا ازار کمنٹ باک میں ضرور کیجئے گا اب تک کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال اللہ نکمان